بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ نیشنل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے آپ سن رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی حکایات پر مبنی کتاب حکایات رومی اسے آپ کے لئے پڑھ رہی ہیں فرحان ناز حکایات رومی صفحہ نمبر تیرانسی حکایت نمبر گیارہ قاسد روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں قیسر روم نے اپنا صفیر مدینہ منورہ میں بھیجا قاسد نے دار الخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں پھر ایک شیر ہے اس کا ترجمہ ہے قوم نے کہا ہمارے باقشاہ کا کوئی محل نہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلقی خاص اور تجلیاتی قرب سے منور ہو رہی ہے جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستقنا کر دیا ہے قاسد روم نے دل میں سوچا یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے نہ رہنے کے لیے کوئی آلی شان محل راستے میں ایک آرابی خاتون سے خلیفہ کا پتا پوچھا تو اس نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں قاسد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں نہ تخت و تاج پاس ہے اور نہ ہی پوجلش کر قریب پہنچ کر جب اس نے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ کی حیبت سے وہ کامنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا معلوم نہیں اس شخص کی حیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کامپ رہا ہے اس مردے گدری پوش کی حیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیئے ہیں پھر ایک شیر ہے اس کا ترجمہ ہے یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلہ سویا ہوا ہے مجھ پر ایسا لرزہ تاری ہے کہ اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جائے تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکے پھر وہ دل میں سوچنے لگا شیر ہے اور اس کا ترجمہ یہ روب و حیبت اس گدری پوش کی نہیں ہے دراصل یہ اللہ کی حیبت ہے کیونکہ اس گدری پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے پس یہ اسی معیت حق کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمائی ہو رہا ہے قاسد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے عدب کے ساتھ آپ کو سلام کیا آپ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیسر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے قاسد روم آپ کے اخلاقِ حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا یہ قاسد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا پھر اس شیر ہے اس کا ترجمہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی حیبت غالب ہوگی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی درس حیات جو لوگ اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے درست حیاتiga